ہاں جی پاکستانیوں آگیا مزہ ما شاہ اللہ جی کیا پرفارمنس ہوئی پاکستان کرکٹ کی انڈیا کے کیمپ میں نے ٹینشن شروع ہو گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ سی لنکہ کو تو دس دفعہ فیس کرنا چاہتے ہیں بڑھ پاکستان کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا پاکستان جو ہے اب وہ غصے میں آئے گا سی لنکہ پہ غصہ نکالے گا اس کے بعد آگے پھر انڈیا پہ غصہ نکالے گا اور فائنل جو ہے وہ پاکستان کا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو تنقید کر رہے تھے پانچ آؤٹ تھے پاکستان کے سکور تھا نہیں اور لوگ کہہ رہے تھے پاکستان کیا کرے گا یہی وینیو ہے یہی پیچھے ہے اس سے بہتر بیٹنگ کنڈیشنز میں انڈیا نے دیکھے کیا ٹوٹل کیا تھا اور پاکستان نے سی لنکہ کے قلاف کیا ٹوٹل کیا ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسی لنکہ جو ہے وہ اس کو چیز کر لے اس کو دفاع کر سکے پاکستان کی بالنگ سرنگ آپ جانتے ہیں حالانکہ ہمارے جو ہے پڑے لیڈ بالر ہیں وہ اس وقت انفٹ ہیں لیکن زمان کی بالنگ آج آپ کو امپریس کر دے گی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ پاکستان ٹیم کا کم بیک اور بڑی ٹیمیں میں آپ کو بتاتا چنوں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ آپ کے اوپنرز پرفارم کریں آپ کے میڈل آرڈر پرفارم کریں لیکن آپ کی ٹیم وہ ہوتی ہے جو مشکل حالات سے بھی کم بیک کر کے اتنا پڑا ٹوٹل انہوں نے دے دیا ہے کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیس ٹوٹل ہے ٹو ڈیفینڈ پاکستان جیسی بالنگ ٹیم کو دو سو پچاس یہ تو سریلنگ کا ہے اگر پاکستان نے ٹوٹل دو سو پچاس کا انڈیا کو بھی دیا وہ بھی نہیں بنا سکتا آپ انڈیا والے کہیں گے یار یہ آپ کیا کہہ رہے ہو انڈیا نے تو آپ کو تین سو پلس مارا ہے پہلے باری کر کے مارا ہے لیکن اگر آپ کو چیز کرنا پڑے تو انڈیا بھی سرینٹھ نہیں رکھتا پاکستان کے خلاف دھائیسوں کو جو ہے وہ ٹچ کرنے کی تو گریٹ پرفارمس محمد رزوان تینکیو سو مچ فر پلائنگ سو بریلینٹ ہمیشہ سے پاکستان ٹیم کے لیے ایک بڑا نام ہے محمد رزوان اور بڑی اچھی پرفارمس رہتی ہے چاچے کے چھکے کیا بات ہے زبردست چاچا جی میں تو کہتا ہوں آپ کا نام چاچا ختم کر دینا چاچا سکسر چاچا سکسر ان کا نام ہونا چاہیے کمال کے چھکے ہیں 50 ہو جاتی زیادہ اچھا ہوتا لیکن کوئی بات نہیں ہے ہماری طرف سے آپ کو پورا لبیو ہے پاکستان کی طرف سے پوری سپورٹ جاری ہے اور انشاءاللہ پاکستان میچ جیتا ہے تو میں دوبارہ ہوں گا اور وہ باتیں پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جو فائلل میں ہونی ہے پاکستان زندہ بات چی